ساکشاتکار میں آج کے وشش تتی تھی ہیں شرائی انفرسٹرکچر فنانس کے چیئرمن اور مینیجنگ ڈریکٹر ہیمنت کنوریا جی کنوریا صاحب آپ کا سواگت ہے بھارت کے نمبر ون بزنس چینل سین بی سی آواز پر آپ سے بہت باتیں کرنی ہیں لیکن بات کی شروعات ایک دلچسپ چیز سے کی جائے پورے بھارت کے بینک پورے بھارت کی جنتا اور میڈیا لگا ہوا ہے ایک آدمی کے پیچھے جن کا نام ہے وجہ مالیہ اور آپ کے بارے میں پتا چلا ہے کہ جہاں دوسروں کا سب کا نقصان ہو گیا آپ نے وجہ مالیہ پر جو بھی بکایا تھا وہ سل لیا یہ چمتکار کیسے کیا یہ چمتکار نہیں ہے ہمیں لگتا ہے کہ اس وشے میں بہت ہی ٹی وی چینلز بہت میکزینز نیوز پیپر سب کو یہ لگتا ہے کہ یہ کس طرح سے ہو گیا یہ کوئی چمتکار ہے لیکن لائف میں ہم دیکھیں کہ یہ سب چیز چمتکار نہیں ہے یہ لوجیکل اور کومن سینسکل تھنکنگ ہے کہ جس سمیں ان کے پاس ہم لوگ جب لون دیئے تھے اور کچھ شیئرز وغیرہ پلیج کیے تھے جس سمیں وہ بولے کہ ہم پیمنٹ نہیں کر پا رہے ہیں اور ہم لوگ دیکھے کہ جب سٹریس ہو رہا ہے تب ہم شیئرز کو ڈیلیوٹ کیے کوئی بھی جو بھی آدمی میں کومن سینس سے بہی کرتا تو ہم لوگ بھی کچھ ایسا کوئی انٹیلیجنٹ کام یا کوئی چمتکاری کام کوئی ہم لوگ بابا جی نہیں ہیں کہ کوئی چمتکار دکھا سکتے ہیں تو اس میں جو شیئرز ہمارے پاس تھے جو نائیٹڈ سپریٹس کے پلیس تھے ہم اس کو بیچ دیئے مارکٹ میں بیچ کر جو پیسہ آیا ہماری جو لائیبلٹیز ہے اس کو ہم اڈجیسٹ کر لیے اور باقی جو ایکسٹر پیسہ آیا وہ ہم لوگ ہائی کورٹ میں جمع کروا دی وہ تین سال ہو گیا آج تک بھی ہائی کورٹ میں جمع ہے اور کبھی کبھی ہم یہ لگتا ہے جیسے سب بولتے ہیں نا کہ آسچر جنک چیز کیا ہے جب یودھشتر سے یکش نے پوچھا تھا تو وہ اپنے بتائے کیا کیا چیز آسچر جنک ہے تو ویسے آج ہمیں یہ آسچر جنک لگتا ہے کہ پیسہ پڑا وہ ہے کورٹ میں اور بھی اس کے پیسے سب جگہ پڑے ہوئے ہیں لیکن سب لوگ اس کو پکڑنے میں لگے ہوئے ہیں اور کوئی کو پیسہ نہیں چاہیے تو کبھی ہم یہ سوچتے ہیں ایسا کیوں ایک چیز آپ کے بارے میں کیونکہ آپ بہت سی رشیوں پر بات ہوتی ہے تو آپ اکثر ہمارے چینل پر بھی آتے ہیں اور میڈیا پر بھی آپ ترے ترے کی چیزوں پر اپنے رائے دیتے رہتے ہیں اس میں کئی بار آپ کے بارے میں بات نہیں ہوتی ہے یہ جو آپ نے بزنس شروع کیا یہ آپ کا فرس جنریشن بزنس ہے تھوڑا سا اپنے شروعات کے بارے میں نٹشل میں بتا دیں گے کہ کیا سوچ کے آپ نے شروع کیا اور کیسے اسے یہاں تک پہنچایا یہ ہماری بزنس فیملی ہم لوگ بزنس فیملی سے ہیں تو اسے کے لئے پتا جی، دادا جی ہم لوگ سب فلاہر ملز میں اور دوسری بزنس میں انبال تھے فوڈ پروسسنگ بزنس میں، ٹریڈنگ میں ایٹی نائن میں جب ہم لوگ ایکوپمنٹ فنانسنگ اور انفراسٹرکچر بزنس میں آئے تو اس سمیں ہم لوگ جوائنٹ فیملی ہیں ہم چار بھائی ہیں ایک بہن ہے ہم سب سے بڑے ہیں اور ہم سے چھوٹا بھائی ڈاکٹر ہے تھرڈ والا بھائی چارٹڈ اکاؤنٹ سے کیا تو ایٹی نائن میں سنیل جو ہمارا تھرڈ برادر ہے جو چارٹڈ اکاؤنٹ ہے تو ہم لوگ سوچے کہ فنانس کا بزنس چالو کیا جائے پتا جی کے گائی ڈنس میں ہم لوگ یہ بزنس کو چالو کیے اس سمیں ایٹی نائن میں لگنی رہا تھا کہ آج جہاں شریح ہے ہو سکتا ہے ایٹی نائن میں ہم لوگ بہت ینگ تھے ہم اٹھائیس سال کے تھے ہمارا چھوٹا بھائی ہم سے تین سال چھوٹا ہے پچھوٹا سال کا تھا پتا جی بھی اپنے فورٹیز میں تھے تو اسی کے لئے ہم لوگ تینوں جن مل کر یہ سوچے کہ اس کو سٹارٹ کریں کیونکہ دو سب سے بڑا پروبلم انڈیا میں تھا اس سمیں ایک انفرسٹرکچر کا روڈس پاور سب میں اور دوسرا فنانس کا کیونکہ اس سمیں لیکوڈیٹی بہت بڑا ایک ایشو تھا اور لیکوڈیٹی اویلیبل نہیں تھا دیش میں دیش کو اپنے گولڈ کو بھی پون کرنا پڑا تھا تو اسی کے کارے سے اس سمیں یہ ہم لوگ ڈیسائیڈ کیے کہ سب سے بڑے دو چیلنجز جو ہیں دیش میں ایک انفرسٹرکچر اور دوسرا لیکوڈیٹی تو اسی کے لئے انفرسٹرکچر فنانسنگ میں ہم لوگ انٹر کریں تو آپ نے جو سوچ کے آپ نے شروع کیا اس کے بعد جس انداز میں آپ بڑھے کہ آپ انفرسٹرکچر سیکٹر میں سب سے بڑے پرائیویٹ فنانسر بن گئے اس کام میں یہ کیا پورا سنیوک سے ہوا ہے پریشتھتیاں ایسی تھی جبکہ ہمیں تو لگتا ہے کہ پریشتھتیاں ایسی نہیں تھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس سیکٹر میں بہت ترمویل بہت پریشانی ہوئی کیا چیز تھی جو آپ کے یہاں لے آئی اور آگے کا راستہ آپ کو کیسا دیکھ رہا ہے دیکھیں یہ جس طرح سے کوئی ایک جنگل میں گھوچ جاتا ہے تو یہ سوچ کر نہیں گھوستا ہے کہ ہم اس میں سے ہم مر کر ہی نکلیں گے وہ یہ سوچ کر گھوستا ہے کہ اس کے اندر سے کتنے بھی طرح کے جانور ہوں کتنے بھی طرح کے وگنائیں ہم اس میں سے نکل جائیں گے اسی لئے گھوستیں انفرسٹرکچر اور فنانسنگ اس میں اسی طرح کا تھا تو کنوکشن تھا کہ کوئی بھی پرابلمز آئیں گے کوئی بھی طرح کے خردلز آئیں گے ہم لوگ اس کو کسی طرح سے سوچ کر کروس کر پائیں گے تو ایک جرنی کے تھروں ہم لوگ گزار رہے تھے تو اس جرنی پہ آج بھی کتنے پرابلمز آتے ہیں تو وہ پرابلمز سے کبھی بھی ہم لوگ کے پورے ارگنائزیشن میں کبھی بھی کوئی پرابلمز سے گھڑاتے نہیں ہیں جب پرابلمز آتے ہیں تب اس کو سوچتے ہیں جیسے یہ بھی کوئی پرابلم ہے تو اسی کے اندر اس کا سلیوشن ہے جیسے ایک بیج کے اندر ہی اس میں فروٹس پلانٹس فلاور سب چیز رہتے ہیں لیکن کوئی دیکھ نہیں سکتا اسی طرح سے جو ایک پرابلم ہے وہ بیج کے طرح ہے تو اس پرابلم کے اندر ہی اس کو جب سیچا جائے تو اس میں سے ہی فل نکلیں گے فول نکلیں گے گاچ ہوگا تو وہ جو بیج آپ نے بھویا اور جس کے فل فول نکلے گاچ ہویا اور اب اس کے دوسری جگہ کلم بھی لگ گئی ہیں اس وقت کا جو ٹوٹل آپ کا پورا بزنس ایمپائر ہے جسے اب آپ کنوریا فانڈیشن کے تحت ایک طرح سے انٹیگریٹ کر رہے ہیں اس کا ایک اوورو دیں گے کہ قریب قریب کتنا بڑا بزنس ہو گیا ہے اور اس میں سے کتنا ہے جو ویلیویشن کے لیہاج سے سامنے آ گیا ہے اور کتنا ہے جو چھپا ہوا ہے جس کی ویلیو بھی سامنے آنی ہے دیکھیں یہ تو بولنا بہت مشکل ہے کیونکہ جتنے الگ الگ کمپنیز ہیں جہاں پر ہم لوگ انویسٹمنٹ کیے ہیں اب فورچنٹلی چار پانچ سال پہلے ہم لوگ جوائنٹ فیملی ہیں تو پورے پریوار میں سہمتی کے ساتھ ہم لوگ ڈیسائیڈ کیے کہ سب کمپنیز جتنے بزنس ہیں سب کو ایک فاؤنڈیشن میں ٹرسٹ میں دے دیں گے جسے کہ وہاں سے جو بھی پروفٹ ہو جو بھی بزنسز سے تو اسی پرسنٹ بزنس میں لگ جائیں دس پرسنٹ گھر کے خرچے وغیرے کے لیے دس پرسنٹ چاریٹی ورک کے لیے جاتا ہے تو اس میں سکولز ہاسپٹلز ہیلتھ کیئر پھر ہمارے پتا جی سپریچوالیٹی میں ہے سکولز وغیرے میں تو وہ سب سوشل ورک وغیرے اس سے ہوتے رہتا ہے تو آپ ایک طرح سے ٹرسٹیشپ کی بات کر رہے ہیں جو گاندی جی کیا گئے تھے یا جو ہم ہرس اور ٹٹاز میں ہم نے بہت دنوں سے دیکھا کہ ٹرسٹ چلتے ہیں تو کیا یہ جو فاؤنڈیشن ہے اس کو کیا ایک ہولڈنگ کمپنی بنا کے اس کی بھی لسٹنگ کرانے کا کوئی وچار ہے یا اسے ٹرسٹ ہی رکھیں گے یہ ٹرسٹ ہے فاؤنڈیشن ہے اس کے انڈر میں نیچے میں لسٹنگ کمپنیز بگر ہے شرے ہے پاور کمپنی ہے ہماری فرششٹی ہے ابھی روڈ کمپنی جو تھی اس میں بھی ہم لوگ ابھی دو تین مہینہ پہلے لسٹنگ کروا لیے ہیں تو جیسے جیسے کمپنیز ایک سائز پر آ جائے تو اس کو لسٹنگ کروانے سے لسٹنگ کروانے سے ایک دوسرا بڑا ایڈبانٹیج یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ گووننس اور انڈیپینڈنس کمپنی اپنے خود کے پیرو پر چل کر اس کو گروہ کر سکتی ہے جو کمپنیاں لسٹ ہوئیں جیسے ابھی بھارت روڈ نیٹورک آپ کی لسٹ ہوئی ہے پاور والی کمپنی کی بات آپ نے کی یہ کچھ ایسے سیکٹرز ہیں جن میں سرکار کا بھی بہت دخل ہوتا ہے پولیسیز کا بھی فرق پڑتا ہے اور انسٹینٹیز بہت رہتی ہیں جیسے روڈ والے کام میں بہت انسٹینٹری رہی بہت سمیں تک ابھی کیسا دکھ رہا ہے آپ کو اس کا فیوچر دیکھیں یہ فیوچر تو روڈ میں ہے پاور میں ہے سبھی سیکٹر میں کیونکہ ہم لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں اس انٹینشن سے کر رہے ہیں بہت سنسیریٹی اور آنسٹی سے سبھی لوگ ہمارے اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں تو پاور میں ہمارا کیا دھرم ہے پاور میں دھرم ہے کہ جو بھی کنزیومر ہوں سمال کنزیومر ہوں رورل کنزیومر ہوں اگری کلچر میں ہوں انڈسٹری میں ہوں ان سے واجب دام لیا جائے زیادہ دام نہیں لیا جائے ان کو سروس ٹھیک دیا جائے 24x7 پاور دیا جائے اچھی کالیٹی کا پاور دیا یہ تین چیز خالی ان کا ڈیمانڈ ہے یادی ہم کسٹمر کے وہ تینوں ڈیمانڈ کو میٹ کر سکتے ہیں اور اورگنائزیشن کو اس طرح سے ہمیشہ ہی ریلیونٹ رہے گی اور وہ اس بزنس میں ہمیشہ ہی ریلیونٹ رہے گے اسی طرح سے روڈز میں بھی ہم لوگ بھائی دیکھتے ہیں تو سرکار کے پروبلمز آ سکتے ہیں پولیسیز چینج ہو سکتے ہیں سرکار کے لیے بھی یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ نیا ہی موڈل رہا ہے پندرہ بیس سال میں اپنے دیش میں دوسرے دیشوں میں اس طرح سے پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ اس سکیل پر نہیں ہوئی ہے تو سب ہی کے لیے ایک لرننگ ہوا ہے گوربمنٹ کے لیے لرننگ ہے ہم لوگ کے لیے لرننگ ہے انوارمنٹ کے لیے لرننگ ہے لیکن ہم لوگ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی کچھ ہم لوگ کر رہے ہیں سب سے پہلے وہ کسٹمر ہونا چاہیے اور یہ پبلک ہو تو اس میں اور بھی ہمیں کونسیس رہنا چاہیے کیونکہ رسپونسیبیلیٹی بھر جاتی ہے آج یہ روڈ ہے روڈ کالیٹی خراب ہو وہاں بھر تو جو بھی لوگ جا رہے ہیں وہ کیوں پیمنٹ کرنا چاہیں گے آپ سے جو بات ہو رہی ہے آپ سے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ سیدھے کسٹمر سے جبکہ آپ کے بزنسز زیادہ تر ڈیریکٹ کسٹمر فیسنگ بزنس نہیں ہے پھر بھی آپ بات اس انداز میں کر رہے ہیں جیسے کی سیدھے کسٹمر سے آپ کا سابقہ پڑتا ہو اس میں جو انوارنمنٹ ابھی ہے جیسے آپ کا فیننسنگ کا جو بزنس ہے اس میں اندر حال میں جو چینجز ہوئے ہیں پولیسیز میں ان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جیسے ایک ابھی الیکٹریسٹی پہ میں ایک سوال پہلے پوچھ لوں یہ ابھی سرکار کی طرف سے ایک پرستاوار آ رہا ہے کہ جو کمپنیاں 24x7 سپلائی نہیں دیں گے ان کو پینلائز کیا جائے گا یہ کتنا فیزیبل لگتا ہے یہ دیکھیں ہمارا ایک بہت فنڈمنٹل ڈیفرنس ہے کہ ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی یہ کام نہیں کرے تو اس کو سزا دیا جائے سزا کیوں دیا جائے ہم ان کو کیوں نہیں موٹیویٹ کرے کہ وہ ٹھیک کام کرے سزا شود بھی جو سٹریسڈیس ہیں جن کو سٹریسڈیس کہتے ہیں کہ بینک جس کو اسول نہیں پا رہے ہیں ایسے اسیڈس پہ بھی آپ کی نظر رہتی ہے آپ کو آپ کتنا ایسا کرو بار لینے کی سوچ رہے ہیں یا ٹھیک ور کرنے کی جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ ریکار کر سکتے ہیں بینک نہیں کر سکتا ہے ہم لوگ تو کافی لوگ کو فنانس کی ہیں کافی جو کلائنٹس ہیں وہ بھی سٹریسڈ ہیں تو جہاں پر جو سٹریسٹ کلائنٹس ہیں ان کو ریفرنٹ درہ سے ڈیل کرنا پڑتا ہے ہم لوگ کا جو ہماری تھنکنگ ہے کہ جو بھی سٹریسٹ ایسٹ ہے وہ مطلب ایک پیشنٹ ہو گئے ہیں بیمار ہو گئے ہیں اب بیمار ہو کر یادی کوئی ہسپٹل میں آتے ہیں سب کو بول دیا جائے کوئی پیٹ درد کے لیے آیا ہے تو سب کا پیٹ کٹ دیا جائے کوئی ہاتھ کے درد سے آیا ہے اس کا ہاتھ کٹ دیا جائے تو آپ کو اس طرح کے جنرل ڈول نہیں بنا سکتے کوئی پیشنٹ جب ہسپٹل میں آیا ہے تو اس کو اگزائمن کر کے کوئی کو خالی میڈیسن دے کر آپ چھوڑ سکتے ہیں کوئی کا سرجری کا ضرورت ہے کوئی کے لیے کوئی دوسرا ٹریٹمنٹ کا ضرورت ہے تو جب وہ پیشنٹ ہو گیا ہے تو اسی طرح سے سٹریسٹ ایسٹ is exactly like a patient اس کو ڈیل کرنا پڑے گا ایک جنرلائز رول سے آپ ڈیل نہیں کر سکتے ہیں نہیں تو وہ کیا ہوگا آپ سب کے ہاتھ پاؤ کاٹ دیے تو آپ کو لگ رہا ہے جو اس سمیں سرکار کوشش کر رہی ہے اور جس طرح کے ڈامز بن رہے ہیں یہ اتنے ایفیکٹیو نہیں ہونے جا رہے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ اس کا سلیوشن کیا ہوگا ابھی آپ جتنے بھی سٹریسٹ ایسٹ ہیں جو انسی ایلٹی میں گئے ہیں آئی بی سی میں گئے ہیں وہاں پر بول دیا گیا پرموٹر اس میں بیڈ نہیں کر سکتے ہیں کون بیڈ کریں گے دمیسٹک جو پرموٹر لیکن جو پرموٹر جان بوجھ کر ڈیفولٹ کرتے ہیں اور اپنے بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں بڑے 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 بنگلوں میں رہ رہے ہیں ان کو کیوں نہیں روکا جانا ان کو روکا جائے بھائی اس میں سگریگیٹ کرنا پڑے گا کہ کون پرموٹرز ایرنٹ ہے اور کون نہیں ہے جو پرموٹرز اس میں آئی بی سی کوڈ میں ہی ہے یہ دی کوئی پیسہ نکالا ہے تو آپ اس کے گنس میں کرمینل ایکشن لیجیے وہ تو لکھاوا یہ ہے کوڈ میں جیدی کوئی بھی پرموٹر پیسہ کمپنی سے نکال کر اپنا گھر بنا لیا ہو یا پیسہ ڈیورٹ کر دیا ہو تو اس کے لئے آپ ایکشن لیجیے لیکن آپ ایک جنرل رول بنا دیے کہ کوئی بھی پرموٹر بڑی نہیں کر سکتا ہے تو اس میں کیا ہوگا دو طرح کے پرموٹرز آئیں گے یا تو دومیسٹک بڑی کمپنیز میں سب چیز مل جائے گا کیونکہ بینکرز لوگ ابھی سب کسی طرح سے پندہ چھوٹانے میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارا پندہ کیسے چھوٹے اس سے وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس ایسٹ سے ہم کو ویلیو کیا ملے تو یہ جو ماحول ہے ہم اس ماحول کے پرپوننٹ میں ہیں تو اس طرح کا کام آپ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بھی لون دیتے ہیں اور وہ ایک بڑا ایریا جس پر مانا چاہتا تھا کہ وہ چھوٹے ایس ایمیز بھی نہیں اس سے بھی چھوٹے انترپنیز ہیں کوئی ایک کرین لے کے کوئی ایک جیسی بھی لے کے ایک اٹھنوورڈ لے کے کام کرتا ہے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ ڈیل کرتے ہیں اور ماحول ایسا ہو گیا تھا بیچ میں جس میں لگ رہا تھا کہ انفرسٹرکچر میں سب کچھ رکا ہوا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ آپ نے کیسے ڈیل کیا دیکھیں ہمارا ایکسپیرینس کیسا ہے ہمارا ایکسپیرینس بہت ہی اچھا ہے کیونکہ ہم اس پرنسپل سے جاتے ہیں کہ آدمی کو ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے ٹرسٹ کرنے پر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں کچھ لوگ دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں ان کو یدی وہ پرابلم میں جنویل نہیں پڑ گئے تو ان کو سپورٹ کرنا پڑے گا ایک سیم ٹائم ہم لوگ یہ بھی میسیج دیتے ہیں کہ جو بھی آدمی ایرنٹ ہے اور جو جان موز سے پیسہ نہیں دے رہا چاہ رہا ہے جو کمپنی کا پیسہ لے کر ڈیورٹ کر دیا ہے تو اس کے اگینسٹ میں ہم لوگ سٹرکٹ ایکشن لیتے ہیں ابھی کیا ماحول میں بدلاؤ دیکھ رہا ہے کیا انفرسٹرکچر سیکٹر میں ریکوری نظر آ رہی ہے ایسا کہنا چاہیے ابھی دیکھیں کہ روڈ سیکٹر میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لانچ دو تین سال سے جو بھی منتری ساہب اور وہاں پر سرکار اس بار کی ہیں تو اس میں روڈ سیکٹر بھی ریکوری ہے پاور سیکٹر میں ابھی بہت پین ہے اور پاور سیکٹر کے پین کو کم کرنے کے لیے پریکٹیکل ویو لینا پڑے گا تھیورٹیکل ویو سے نہیں ہونے والا پین کم تھیورٹیکل ویو سے اور بھی کمپنیز بند ہو جائیں گے پاور سیکٹر میں اور اپنے دیش میں پرابلم ہوگا کیونکہ ایک ناشنل ایسٹ کو بند کرنا ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑا ایک کرائم ہے تو کیا ہے پرسکرپشن کیا آپ کا کیا کرنا بہت سمپل پرسکرپشن ہے جو پاور جنریشن کمپنیز ہیں پرابلم وہاں پر ہیں تو پاور جنریشن کمپنیز کے کیا پرابلم ان کے پرابلم ان کو کوئلانے ملتا کوئلانے میں دو پاور پلانٹس ہیں ہمیں خود ہی کوئلان نہیں ملتا پندر سو میگا وٹکا ہیں ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا کوئلان تو جو بھی پرابلم ہے یا نہیں ہے یا تو ہم بے وکوف ہیں کہ ہم امپورٹ کرکا لارہے ہیں ہائر دام میں تو بزنس سینس نہیں ہے یا تو وہ ہو سکتا ہے یا کہیں کچھ گیپ ہیں تو اسے دیکھنا چاہیے سیکنڈے ڈسٹریبوشن کے لیے جب پاور جنریشن کمپنیز پاور جنریٹ کر لیا اب ہم جب ڈسٹریبوٹ کر رہے ہیں ہم ڈسکومس کو دے رہے ہیں جو بھی ڈسٹریبوشن کمپنیز ہیں وہ سٹیڈ ڈونڈ ہیں وہ پی پی اے سائن نہیں کرتے ہیں یا پی پی اے سائن کر کر رینک کر دیتے ہیں تو اسی کے لیے ہم لوگ سرکار سے یہی پرے کیے ہیں کہ آپ کوئلہ کا اوکشن کنٹینیوز لی کر بھی رہے ہیں تو اس کو آپ کوسٹ پلس بیسیس میں کریے جس سے دیش میں اتنا کوئلہ ہے اس کوئلے کو یدی پاور پلانٹس لے کر پاور جنریٹ کم دام میں کرے تو کلائنٹس کو کنزیومر کو انڈسٹریل کنزیومرز ہو سرویس وریانٹیڈ کنزیومرز سب کو کم دام میں پاور ملے گا تو دیش کے لیے اچھا ہے دیش کا جی ڈی پی گروت ہوگا ایمپلائمنٹ کرییشن ہوگا مینیفیکشنگ پلانٹس وار آئیں گے سیکنڈ ہے جو ڈسکومز کے ساتھ پرابلم ہے تو آپ علاو کر دیجئے جو پاور جنریٹ کمپنیز کو کی اوپن ایکسس میں یا پیرل لیسنس میں ڈیریکٹلی پاور دینے کے لیے آپ کے گائیڈ لائنز میں آلڈی ہیں آپ اس کو خالی سٹریم لائن کر دیجئے تو یہ دو سمپل چیز کرنے پر آپ دیکھیں گا کہ پورا کا پروبلم سال ہوگی ایک اور آپ کا بزنس ہے اس کا بزنس کئی ہے پیشن کئی ہے سمجھ سوا کئی ہے کچھ بھی کہ لیجئے یہ جو سہج ای ویلیج کونسپٹ ہے یہ ایکزیکلی کیا کام کر رہا ہے اور بہت سے لوگوں کی نظر اس پر ہے کہ اس کا ایپیو کب سوائے گا وہ کب لسٹ ہوگا یہ دیکھیں ایپیو تو ابھی نہیں لاپ آئیں گے اس میں یہ آٹ نو سال پرانی کمپنی ہیں ہم لوگ آٹ نو سال پہلے جب چالو کیے تھے تو سرکار کی ایک سکیم تھی کومن سرویس سینٹرز کی اس میں گاؤں گاؤں میں آئیٹی ہارڈویر سوفویر وغیر لگا وہاں لوگ بگر جو گرمنٹ سرویس بگر ہیں اور باقی بھی سرویس گاؤں میں کیسے لوگ کو دے سکتے ہیں تو ہر دس ہزار لوگ والے گاؤں میں ایک سینٹر تھا تو اس کونسپ سے چالو کیا گیا تھا ہم لوگ بھی اسی کونسپ سے چالو کیے تو ہم لوگ جسے جسے ہمیں سہج مطر کہتے ہیں تو پچھتر ہزار سینٹر ہمارے گاؤں میں تو وہ ہمارے پارٹنرز ہیں اور وہ سینٹر چلاتے ہیں تو اس میں گرمنٹ سرویس اس میں آنی پائی تو ہمیں کچھ بینکنگ سرویس لانا پڑا کچھ وکیشنل ٹریننگ اور بھی الگ الگ طرح سب ای لرننگ وغیر جیسے میں سری انفرسٹکچر فیننس کو لوں ایک اجمشن ہے بارہ پرسنٹ کی گروث ریٹ کیا بارہ پرسنٹ ہوگا اس سے زیادہ ہوگا اس سے کام ہوگا دیکھیں گروث ریٹ یہ سب فیننس بزنس میں ہم لوگ جو سپیشلائز انسٹوشن ہم لوگ یوشلی گائیڈنس دیتے ہیں دس سے بیس پرسنٹ ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں ہمیں بہت کیرفول رہنا پڑتا ہے رس پرسپیکٹیو سے پیسہ دینا تو بہت ایزی کام ہے جیدی آج ہم ڈیکلیر کرنے پیپر میں دیکھ پیسہ دینا چاہ رہے ہیں یہاں سے لائن لگ جائے جتنے ریلوی سٹیشن جتنے ایرپورٹس سب تک لائن لگ جائے سب ہی کو پیسہ چاہیے لیکن ہمیں کیرفول دینا پڑے گا تو اسی کے کارن سے ہم لوگ جو جو انڈیکیشن دیتے ہیں قولیٹی چیک جس مینجمنٹ کرتے بھی ہمیں گروہ کرنا آنے والے دنوں میں کون سے کمپنیا آپ کی لسٹنگ کی طرف آ رہی ہیں کون سے آئی پیوز پائپلائن میں جل ابھی تو ہم لوگ پانچھے کیے ہیں تو اسی کے گارن ابھی تو پانچھے کمپنیز آلڈی ہیں روڈ ابھی دو تین مہینہ پہلے ہی کیے ہیں تو شرے ایکوپمنٹ فنانس جو ہے اس کی لگ لسٹنگ دیلیوشن کا پلاننگ کی ہیں تو ٹھیک طرح سے وہ ایشو ہو جائے تو وہ سیکنڈ کمپنی ہو جائے گی تو پھر وہ اپنے ہی ڈیسٹینی پر گروہ کرے گی آگے کی یوجنہ کی جب بات کرتے ہیں آپ نے جس انداز میں کہا کہ ترسٹ بنائیں گے ایک طرح سے کسٹوڈین ہے اس بزنس کے تو ظاہر ہے اس میں آپ اگلی پیڑھی کے بارے میں بھی سوچتے ہوں گے تو اپنے بزنس کی نیکس جنریشن کی کیا یوجنہ ہے دیکھیں ہماری فیملی میں ایک بہت اچھا structure بنایا ہے جہاں پر جتنے بچے ہیں ہم ہیں ہم بھائی بہن سب کے جتنے بچے ہیں سب پڑھ لکھ کر اپنا education میں سب لوگ جسے کہ ہم لوگ promote کرتے ہیں انکاریج کرتے ہیں انکو کہ وہ education اپنا پورا complete کریں education کے بعد پھر وہ بزنس میں آنا چاہیں کوئی بھی بزنس ہے فیملی میں اس میں پہلے انٹرنشپ کریں سمجھے وہ بزنس کو ground level پر پھر جہاں بھی انکا انٹریسٹ آیا اس بزنس میں وہ اور فوکس میں جوڑ سکتے ہیں اور جوڑ کر جیسے وہ develop کرنا چاہے guidance کے ساتھ پھر اپنا on its own تو ایک process ہم لوگ implement کی ہیں اور اس process کے through جو بھی next generation میں بچے لوگ ہیں وہ آرہے ہیں اور کی جتنی بھی کمپنی کمپنیاں ہیں سب ہماری trust جو foundation own کرتی ہیں تو کئی ownership کا کوئی چیلنج نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ ہم owner ہیں وہ owner ہے یہ بھائی یہ own کر رہا وہ بھائی یہ own کر رہا ہے تو ownership سب common ہے کنوریا سب بہت بہت دھنیواد ساکشاتکار کے لیے یہ dealmaker of the east ہیمنت کنوریا سے یہ ساکشاتکار آپ کو کیسا لگا ہم کو بتانا مد بھولیے گا at cnbc underscore آواز پر آپ ہمیں follow کر سکتے کر پر نمست موسیقی